روٹیاں لے کر آئے ہوں مرگیوں کو ڈالنے کے لیے اتنا زیادہ انہوں نے کھانا کھایا سارا دانا جب تک ختم نینو آجاتا تب تک یہ کھاتے رہتے ہیں انہوں نے اپنا ماشاءاللہ دوسرا انڈا بھی جو ہے وہ دے بھی ہے یہ دوستو کچھ سمان ہے میں آپ کو اوپر جا کے یہ دکھاتا ہوں کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھی ہوگئے میرا نام ہے شہروز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لائیب جو دوست میرے چینل پر نئی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبالیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے یہاں پر میرے پاس ہے جی چلی اور ملی کا دودھ صبح کے ٹائم ان کو کھلا گیا تھا کھلا گیا نہ پھلا دیا تھا اور اب ان کو جو نا دوپیر کی باری ہے ان کی کھانے کا ٹائم پینے کا سوری ان کا ٹائم ہے دولا ہے یہ ڈکن پلاو میں ڈالتا ہوں دکن تو پکڑا ہوں وہ ادھر رکھنا سائیڈ پہ چلو راہم سے ڈالنا گرانا پلانا میں نے ہے چلو آپ پلال لینا دوستو ابھی سب کو جو ہے وہ کھانا ڈالا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارے چوزے کھانا کھا رہے ہیں ڈکس بھی کھانا کھا رہی ہیں ان کو روٹیاں ڈالی تھی روٹیاں جب ان کو ڈالتا ہوں یہ سارا پانی گندہ کر لیتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو کھبوتر کے انڈے میں نے آپ کو کہا تھا نا خراب ہے ابھی تو رنٹا نہیں بیٹھ رہے تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ پھینک دینے ہیں انڈے اور آرام سے تھوڑا پیچھے لے کے جانا اس کی گردن ٹائٹہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسے دودھ پی رہے کیا سیدھے آسپلا کیا یارے اس کو تھوڑا تھا پیچھے لے جائے آہا یہاں پر ارشمان نے ہماری چلی اور میلی دونوں کو دودھ پلا دیا ہے بس کر ختم ہو گیا اب اللہ پکڑا آئی در خود پیا تنہیں کھول کے ان کو سیر کرا لے کبوتروں کی انڈے نکالنے کے لیے آیاں ان کے انڈے نکالتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی جانا باہر سہر کرواتے ہیں دوب کافی اچھی ہے ارشمان اس میں پانی بھر کے لانا یہ پتیلی میں اس میں صاف پانی ڈالتے ہیں دوستو پھر ان کو جو انہا نہانے دیتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں جی انڈے یہ بارش کی وجہ سے جو خراب ہوں یہ دیکھیں گلے پڑے ہیں بی بی یہاں سے جانا ان سراخوں سے بارش ہے یہ میں نے جاری لگائی تھی میں نے کہا ہوا ہے لیکن یہاں سے جو بارش آگئی تو اس کو جو انہا سراخوں کو اب ہم بند کریں گے یہ آگئے جی ہمارے کبوتر باہر اور یہ ہیں جن کے انڈے اب اس کو جائزہ کر دیتے ہیں انڈوں کو باہر آتے ہی جو انہا کبوتروں نے اڑنا سٹارٹ کر دیا سارے باہر آگئے ہیں کبوتر اور یہ دیکھیں ایک اندر اس کو جانے کی بڑھ گئی ہے ابھی مڑگیوں کو بھی جو انہا میں نے کھانا ڈال کے یہاں پر بند کی ہے یہ کھلے ہوئے تھے بھی یہ سارے ابھی ان کو بند کی ہے یہ میں نے کیا ہوا ہے بھگا آگئلا اب ایسو کھڑا ہوئے ہیں اس وجہ سے نہیں آرہا وہ خارج پہ تین ہی چودے رہ گئے ہیں یہ والے باقی جو پانچ تھے وہ مرگے ہیں اور یہاں پر یہ مرگی کے ساتھ والے چودے ہیں یہ بھی چودے باس ان کے جتنے ہونے ہی لگے ہیں لیکن یہ بھی بڑھے ہوئی جا رہے ہیں وہ بھی ہوئی جا رہے ہیں یہ والی مرگیاں کو بھی کھول دیا میں نے اور یہاں پر چودوں کو بھی کھول دیا اس طرح سارے بھی سیر کر رہے ہیں پانی دوبارہ سے نیا ڈالا تھا وہ بھی انہوں نے گندہ کر دیا یہ ہماری اور یہاں پر ہمارا ایک دوست جو ہمارے برز دیکھنے کے لیے ہے ابھی دوستو ہم اس کے لیے چادر لینے ہیں چادر لے کر آنے ہیں تاکہ ہم نے یہاں پر ان دونوں کا جو کیج ہے وہ یہاں پر بنانا ہے تو یہ دو دنوں میں ہم نے یہ سارا یہاں سے نکال دینا ہے اور پھر ایک صحیح کیج بنانا ہے ان دونوں کے لیے ٹھیک ہے شمال چلتے نہیں ہیں ایک دو چلتے نہیں ہیں چوزوں نے اتنا زیادہ کھانا کھایا ہوا ہے اتنا زیادہ انہوں نے کھانا کھایا سارا دانا جب تک ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ کھاتے رہتے ہیں مرگی بھی اور چوزے بھی کھاتے ہی رہتے ہیں اور یہ رہجئے ہمارے وہ تین چوزے جو بڑے ہوں ہیں شکر اللہ کا یہ ٹھیک ہے جب یہ تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے پھر ہم ان کو بھی ہمارے چوزوں کی طرح ہم سیر کروائے کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے ان کو کھولا ہے تو یہ ان کے کیجز میں جا کے کھانا کھارے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ بال جو ہیں مرگی کے اتر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنے بینٹم چھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ وال اتر رہے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں ہے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے کوئی بال وغیرہ اتریں لیکن وہاں پر جائے ان کے بہت زیادہ بال اترے دوستو میرے پاس آجی ایک بہت اچھی گوڈ نیوز میں نے آپ کو کل دکھایا تھا کہ ماری ڈبز نے جو ہے وہ نیسٹنگ سٹارٹ کی ہوئی اور انہوں نے انڈا ہی دینے ہیں اور یہاں پر دوستو یہ دیکھیں جی ایک انڈا ماشاءاللہ ہماری ڈبز نے جو ہے وہ دے دیا ہے اور یہ دوستو اس نے رات کو دیا تھا رات کے ٹائم کیونکہ میں نے دیکھا تھا رات کو جو انا یہاں پر یہ بیٹھی ہوئی تھے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے رات کے ٹائم ہی جو انا یہ انڈا دیا ہے ماشاءاللہ دوستو اب انہوں نے ایک اور انڈا دینا ہے تو اب یہاں پر میں پچھ چار پیر ہیں تو اس طرح کی بس دو لگی ہوئی ہیں تو یہ دو اور لے کر آنی ہے ایک یہاں پر لگاؤں گا اور ایک وہاں پر لگاؤں گا یہ دیکھیں دوستو اب یہ نا آگے انڈے پر بیٹھ گئی ہے تو یہ والی ہماری ڈب نے جو ہے ہونڈا دیا ہوئے تو میں اب ان کو جو ہے تنگ نہیں کرنا چاہتا شکر اللہ کا انہوں نے انڈے دے دیا میں کافی دنوں سے ہی نہیں کا انتظار کر رہا ہوں جب سے لے کیونکہ کب یہ انڈے دیں گی اور کب ہمارے پاس ان کے بچے آئیں گے تو شکر اللہ کا الحمدللہ انہوں نے انڈے دے دی ہیں اور یہ دیکھیں مرگیاں کیسے مٹی میں کھیل رہی ہیں یہ والی مرگیاں دیکھیں کیسے ب باہر دیکھ رہی ہیں لیکن ان کو کھولو تو یہ باہر نہیں آتی تو ان کو پکڑ کے باہر نکالتے ہیں وہ چلے گئی ہیں ہماری سلور سبرائٹ مرگیاں یہ دیکھیں میں نے ان کو کیج سے نکال کے کیج کا دروازہ بند کر دیا یہ دیکھیں کیسے اڑ رہی ہیں یہ اب اندر یہ چلے گئی ہیں اور اندر ہمارے دوسرے چوزے بھی ہیں تو ان کی لڑائی ہو گیا مرگے کا کیل نہ لگ جا ان کو کیل بہت بڑے مرگے کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت ہیں یہ دوستو سلور سبرائٹ مرگیوں کو کھولا تھا لیکن ہمارے بینٹم مرگے نے جو ہے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تو ان کو نہ واپس بند کر دیا اور ہم ان کو بھی بند کرنے لگے ہیں یہ دروازہ کھول گیا ان کا لے ہو ان کو بند کریں یہ دیکھیں ان کا دروازہ نہ خود ہی بند ہو جاتا ہے اب یہ سیلوں کی خیار نہیں ہے اوہ مرگی کدھر سے نکل گی نیچے یہاں سے نیچے سے نکل گئی مرگی اتنی سکھی آواز بالی بڑے لگتے ہیں یہ لیں بند ہوگی اب ان کو بھی لے آ پیکچو اور اس کے دوستوں کو لے آ ان کو بھی بند کریں چلو بھئی پیکچو چلو وہ مجھے لگتا ہے ادھر چلے گی ہیں اس سائیڈ پہ ہاں یہاں پڑا ہے اندھر چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی چلو یہ در چلو یہ ولی چالو اندھر آگئے ہیں تو ان کو ادھر ہی بند کر دیتے ہیں اب تم ادھر ہو آج تم تینوں ادھر رہو میں بھی اے دوازہ کھول یہ میں بھی بند کر دینا تجھے سیل مرگیاں کے ساتھ بکڑی کو مار رہا ہے کینگ باز آجا ماشاءاللہ دوستو کافی بڑا ہو جکا ہے یہ کیا ہوا مچھلیوں کے خانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ان کو کھانا ڈالنے لگوں میں مارکٹ سے آئے ہیں دوستو کچھ چیزیں تھی بھوڑے نہیں گیا تھا تو مچھلیوں کے خانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو ان کو کھانا ڈال کر ہم میں اوپر آئے ہوں آپ کو پتہ ہے ہماری ڈاوز نے جو ہے وہ اڈر دیوں میں ہیں یہ اور میرے پاس میں لیں آپ کو بتایا تھا چار پیر ہیں چوزیں بھی دیکھیں اب دوستویں نیچے نہیں رکھتا ابھی در اندر شفٹ کر دیتا ہوں تو چار پیر ہے نا تو میرے پاس ان کی یہ جو چھنی ہیں یہ دو تھی تو دو میں اور لے آئے ہوں یہ ہیں یہ دو نئی جو میں لے کر آئے ہوں تو ان کو صاف کر کے پھر جو ہے کیج میں لگا دیتے ہیں اور یہاں پر آجی ہماری ڈاوز کے لئے پانی والا برطن ڈاوز کے لئے میں لائیں کیونکہ میں جو ہے نا یہ گرین والا یوز کر رہا ہوں اور گرین والا جو ہے ہمارے اس کیج کا ہے تو میں نے اس کیج کے لئے پرندے لے کر آنے تو اس وجہ سے میں یہ پانی والا لے رہا ہوں تاکہ یہ والا واپس سے اس کیج میں لگاؤں پڑھنا نا پھر یہ جو اس کی خوبصورتی ہے نا وہ گرین والے برطن صحیح ہے تو وہ اس میں ناظرہ مزہ نہیں آتا کہ اب سارے جہاں گرین ہیں تو ادھر ایک چینج ہو اس وجہ سے اور ایک جو ہے نا میرا وہ والے کیج کا جو پانی والا برطن ہے نا اس میں سراخ ہے ایک میں تو میں یہ پھر ایک نیا لے کر آئے ہوں اور بکڑیاں بھی دوستوں اوپر ہیں ان کو بھی نیچے لے کر جانا ہے انہوں نے بھی شور ڈالا ہو رہا ہماری جو چلی ملی ہے یہ دیکھیں چلی کیسے بول رہی ہے کیا ہوا ہے دودھ پینے ہیں ان کے دوستوں دودھ پینے کا ٹائم ہے تو ان کو دودھ پلانا ہے دوستوں میں اپنی ڈاپس کیلئے دو یہ نئی جو ہیں جالیاں لے کر آیا تھے جس میں یہ انڈے دیتے ہیں تو میں نے دیکھا جی ہمارے یہ جو ڈاپس ہیں انہوں نے اپنا ماشاءاللہ دوسرا انڈا بھی جو ہے وہ دے دیا ہے تو ابھی دوستوں میں نے ان کو ٹھیک کر لیا لیکن میں اب ان کو تھوڑی در باہر لگاؤں گا ابھی میں نے اپنی مرگیوں کو باہر کھانا ڈالا ہے اور دکس کو کھانا ڈالا ہے اور ہماری یہ جو چلی ملی ان کو دودھ پلانا یہ دیکھیں اس نے کیسے شور میں جائے ہوا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو میں ان کے لئے نیچے سے دودھ لینے کے لئے جا رہا ہوں دوستو میں اپنی چلی اور ملی کے لئے دودھ لے آئیں تو اب میں جوانا پہلے چلی کو پلاؤں گا ادھر آؤ ادھر ادھر آؤ پیچھے اوے یہاں یہ تھوڑا پیچھے ہو جو یہ یہ لیں جی گرم ہے تھوڑا سا دودھ اس وجہ سے جوانا سے ای پی آنی جا رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا نہ تھنڈا کر لوں تو میں نے دودھ کو تھوڑا تھنڈا کیا یہ لو رام سے رام سے رام سے یہ دیکھیں اب اس سے ٹھیک پیا جا رہا ہے پہلے گرم تھا اب میں نے اس کو تھوڑا تھنڈا کیا دودھ کو دودھ نے بھی لیا اب وہ ہماری ملی کی باری ہے یہ لو پی لو یہ دیکھیں اس کو کیسے ٹینچن لگیا لگے اس نے پورا فیٹر بھیا بنا ایک چلی اور ملی دونوں نے اپنا دودھ جا وہ فینش کر لیا انہوں نے اور میں نے اپنی ڈاکس کو بھی جو ہے وہ کھانا ڈال دیا ہے دوستو میں ابھی اپنی جو ڈاوز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا کون سب جانے والی جو چیز وہ لگا رہا تھا جو چھنی تھی وہ لگا رہا تھا لیکن انہوں نے کافی زیادہ اڑنا شروع کر دیا اور رات بھی ہو چکی ہے اور انہوں نے انڈے بھی دیا میں تو میں نے کہا جی یہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو پھر میں نے جو ہے یہیں پہ روک دیا اب صبح جو ہے ان کو لگائیں تو دوستو یہ ہے جنہی راج کا ویلوگ ملی کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہماری جو چلی اور ملی ہیں وہ بھی دونوں جو ہیں وہ نیچے شفٹ کر دی ہیں نیچے لے گئے ہوں میں ان کو تو دوستو آج کی ویلوگ کو کرتے ہیں یہی بینڈ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ